اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے میں ہوں زنیر شرف اور آج کی ویڈیو کا ٹوپک ویڈیو بیسکلی انفرومیٹیو ہے ٹوپک یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب کوئی دوست آپ جیسا میرا بھائی جانور سائی پنجاب سے کچھ جانور خریدتا ہے کراچی کا بندہ یا کسی اور علاقے کا بندہ کسی ڈیفرنٹ علاقے سے جانور خریدتا ہے تو جی جانور کو زیادہ تر ہر دفعہ تو نہیں لیکن سو میں سے ستر دفعہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جانور بیمار ہو جاتا ہے کچھ دفعہ جانور کی موت بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم پانی لاگ بھی کہتے ہیں آج اس بیماری یا اس جو ایک بری چیز ہوتی ہے ہمارے جانور کے ساتھ انشاءاللہ اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلے ویڈیو شروع کرتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ صرف آپ کی خدمت کے لیے میں ویڈیوز بناتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے اچھی انفرمیشنیں ملتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں باقی مجھے ویسے بلا وجہ بولنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ارننگ کے لیے بھی بناتی ہیں لیکن سیریسلی میرا دل سے زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کم بندے بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کوئی اچھی جیز ان کو میں بتا دیتا ہوں میرے لیے اتنی کافی ہے ارننگ ایک بات کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بند کر دی پیارے دوستو جب جانور ہم کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو موسلی وہ بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ریزن کیا ہوگی اس کی وجہ کیا ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی وجہ اس کی ہو سکتی ہے سفر سفر کی تھکاوٹ دوسری پانی جو میں ان کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتا ہے تو اس کا پانی چینج ہوتا ہے دوسری یہ تیسری میں آپ کو بتا دوں ہوا اور خوراک یہ چار چیزیں بیسکلی آپ کے جانور کی ہیلتھ کو ڈیمج کرتی ہیں اب آپ کہو کہ بھائی نے بتا تو دی ہے لیکن ان کا علاج بھی بتاؤ میں آپ کو علاج بتاتا ہوں جب جانور کسی اور علاقے سے آپ کے گھر آیا آپ کے فارم پہ آیا تو آپ نے کرنا کیا جی تقریبا زیادہ تر ہم دوست گلتی کیا کرتی ہیں جانور لے کے آئے اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جانور کافی سفر کر کے آیا یا تھوڑا بہت بھی سفر کر کے آیا ہم اسی وقت اپنے علاقے کا پانی اسے پلا دیتے ہیں جو کہ ہماری سب سے بڑی گلتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا جانور جب آپ کے گھر میں ڈیلیور یا آپ کے فارم پہ ڈیلیور ہوتا ہے آپ نے اسے پانی نہیں پلانا ٹھیک ہے اب پانی کیتنی دیر نہیں پلانا آپ نے بارہ سے دس سے بارہ گھنٹے اس جانور کو پانی نہیں پلانا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پیاز لینا ہے ایک پیاز کاٹ کر اپنے جو جانور آپ نے جتنے بھی جانور منگوائے ہیں کسی علاقے سے ہر جانور کو ایک پیاز کاٹ کر آپ نے اسے دینا ہے اسے کھلانا ہے زبردستی کھلائیں پیار سے کھلائیں وہ طریقہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسی کھلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے یہ پیاز کھلانے کے بعد کرنا کیا جی کم از کم جانور کو آٹھ سے دس گھنٹے خوراک بھی نہیں دینی ٹھیک ہے میں آپ کو مزید نہ میں نے ٹوٹل ڈیٹا کٹھا کی ہے اپنی طرح سے میں کوئی بات ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتا الحمدللہ میں نے پورا کاپی ورک کیا ہوئے اچھے اچھے بگز نہیں اچھے اچھے پوست دیکھیں دوستوں کی اچھے میں نے پریٹ فارم سے ڈیٹا لیا ہے تو میں آپ کو اگین کنفرم کر کے ایک دفعہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی ہاں پیاز دیں دس سے بارہ گھنٹے جانور کو پانی نہ دیں بارہ گھنٹے کے بعد جانور کو چارہ کھلائیں اور چارہ کھلانے کے تھوڑی دیر بعد پانی دیں ٹھیک ہے تو ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جانور پانی لاک کی بیماری سے بچ جائے گا پیاز دیں نا ضروری ہے اس کے بعد دس سے بارہ گھنٹے پانی نہیں پیلانا اس کے بعد آپ چارہ دیں پھر چارہ کے تھوڑی دیر بعد اسے آپ پانی پلا سکتے ہیں اب آگے جو زامنے کرنا کیا ہے آگے جی ایک انجیکشن ملتا ہے جس کا نیم ہے میں ویڈیو میں بھی ایڈ کر دوں گا آئی ورمیٹک آئی وی ای آر ایم اے سی ٹی آئین ایور میکٹین انجیکشن ہے آپ نے جانور کو وہ لگانا ہے ٹھیک ہے لگانا آپ نے ڈاکٹر سے بات کر کے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تین دن بعد آپ نے جانور کی پی پی آر کی ویکسینیشن کروانی ہے ٹھیک ہے تین دن جب گزر گئے اب اکیس دن بعد جب جانور کو آپ کے پاس آئے اکیس دن ہو چکے ہوں گے تب آپ نے جی ای ٹی وی ویکسینیشن کروانی ہے جانور کی یہ ویکسینیشن اکیس دن یا ایک ماہ کے من کے جو درانیاں ہوتا ہے اس میں کروانی ضروری ہوتی ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے آپ کے جانور کو انشاءاللہ کسی کسی قسم کا اللہ میرے کے حکم سے کوئی ایشو نہیں ہوگا جانور بلکل فیٹ فارڈ رہے گا تو یہ تھی صرف چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں آیا ہوں اپنا ایکسپیرینس فٹا فٹ شیئر کیا ہے غلط ہے صحیح نہیں یہ ایک اچھے پلیٹ فارم سے ڈیٹا لی ہے اور امید ہے آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اس سے تو چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اگر اچھی لگیے ایک لائک شیئر اور سبسکرائب آپ کے بھائی کا چینلل ضرور کرنا ہے سبسکرائب صرف پیار کے لیے کرنا ہے اور اپریسیشن کے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں بہت شکریہ سارا آپ نے ٹائم دیا